سفر شام کی رودا سناؤں کیسے کہ کس طرح زندان میں زندان کے اندھیروں میں امام حسین کے دل کا سکون بی بی سکینہ ہمیشہ کے لئے سو گئی بی بی سکینہ کی جو خواہش تھی کہ وہ گھر لوٹ کر وطن جائے مدینہ جائے یہ خواہش پوری نہ ہو سکی لیکن بی بی سکینہ کی شہادت نے ایک انقلاب لایا شام میں اب بی بی سکینہ کی شہادت کے بعد شامیوں کو یہ پتا چل گیا کہ اہلِ بیت پر کس طرح ظلم کیا گیا جو باتیں لوگ اب دبِ الفاظوں میں کرتے تھے وہ ایک انقلاب کی طرح سامنے آنے لگی لیکن یہ سب کس طرح ہوا یہ ہم جانیں گے آج کے اپیسوڈ میں تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا سسٹر سلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بی بی سکینہ کی شہادت کے بعد شام میں ایک الگی ماحول تھا پہلے لوگ دبِ الفاظوں میں بات کرتے تھے یزید کا خوف تھا بولنے سے ڈر لگتا تھا لیکن اب وہی شام جہاں لوگوں کو خوف تھا وہی لوگ کھل کر کس طرح بات کرنے لگے یعنی اگر بات کریں بی بی سکینہ کی تو بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ کی شہادت سے کس طرح ایک نیا انقلاب آیا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آغاز کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اس مسائب کا جو آل رسول نے برداش کیا اور جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی جو تمنا تھی کہ میں اپنے بابا پہ ماتم کروں گی تو بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ تو فرش مجلس نہ بچھا سکے فرش عذا نہ بچھا سکے یہ تمنا اپنے شہیدوں پر رونے کی آپ کی پوری نہ ہو سکی لیکن آج الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم اس پیغام کو اس مسائب کو جو جناب سکینہ اور ان کی فیملی میمبرز نے برداشت کیے ہم لوگوں تک پہنچا رہے الحمدللہ اللہ اس کو قبول کرے جناب سکینہ کی شہادت کے بعد اس شام میں ایک اوپنلی احتجاج شروع ہو گیا تھا اوکے لوگ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر یزید کے خلاف نعرے لگانے لگے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے عورتے جس پیشلی جب مارکٹس میں ملتی تھی تو باتیں کرتی تھی اور ٹوک آف دے ٹاؤن یہی تھا کہ آل رسول زندان میں ہے اب بھی تکلیف میں ہیں ان کے مرد مارے گئے ان کے بچے شہید ہو گئے حتی کہ چھوٹی سی بچی بھی زندان میں گھڑ گھڑ کے شہید ہو گئے تو اب اس بکیم دے ٹاک آف دے ٹاؤن ہر کسی کی زبان پر یہی تھا اور یہ ساری باتیں یزید تک پہنچ رہی تھی اور یہ دبے الفاظوں میں نہیں تھا اب یہ دبے الفاظوں میں نہیں تھا اب یہ دبے الفاظوں میں نہیں تھا تو ایک طرف اس کو یہ خبر آ رہی ہے کہ دیکھ ہر زبان پر تیری بات ہے اور کبھی بھی اگر یہ لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا یا اگر ان کو کوئی ایسا لیڈر مل گیا سب کے دل میں یہ تمنا تھی کہ ہم یزید کو فورس کرے آل رسول کو رہا کرنے کے لئے یا یزید کا تک تو لڑے لیکن ان کو کوئی سپورٹ کوئی لیڈر نہیں مل گا کوئی گائیڈنس نہیں تھا کون سے سورس سے ہم یزید کو مقابلہ کریں دوسری طرف اس کو یہ بھی میسج آ رہا ہے کہ کوفے کے اندر توابین اپرائز ہو رہی ہے توبہ ہو رہی ہے گریہ ہو رہا ہے لوگوں کو اپنی گلتی پر پچتاوہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ کوفے میں بھی انخلاب برپا ہوا ہے تو کہیں کوفے والوں کا سپورٹ شام والوں کو مل گیا تو دونوں مل کے میرا تک تو لڑے گئے جی جی تو ایک یہ خوف یزید کو تھا سیکنڈ یہ تھا کہ جن لوگوں کو اس نے شہید کر دیا تھا جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک اپیسوڈ میں کہ دربار یزید میں بہت سارے نون مسلم تھے جی جی کوئی روم کا قاسد تھا مصر کا قاسد تھا ہندوستان سے تھا then we spoke about جاسلی کہنا عبدالوہب نصرانیوں کا عالم یہودیوں کا عالم اور یہ جب بھی کوئی کچھ کہتا تو یزید فوراں قتل کروا دیتا ہے تو اس نے بہت سارے نون مسلمز اور بہت سارے پردیسیوں کو قتل کر دیا دشمن کافی ہو چکے تھے یزید کے یعنی اب جب روم میں خبر پہنچی کہ ہمارا ایمبیسیڈر لوٹ کے کیوں نہیں آیا تو بتا چلا یزید نے قتل کر دیا تو یزید چاہتا تھا کہ روم میں اور مصر میں یعنی دنیا بھر کے لوگوں کو پتا چلے کہ how powerful I am but بالکل opposite ہو رہا ہے اب وہ لوگ جو اس کی تعریف کرنے والے تھے وہ یہ کہہ رہے کہہ رہے تو نے تو ہماری آدمی کو قتل کر دیا ہمارے ایمبیسیڈر کو قتل کر دیا تو جب یہاں پہ اب اس کو ایکسٹرنل فورس سے اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ اب ہم تجھ سے انتقام لے گئے کہ on what basis تو نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا یعنی جہاں وہ چاہتا تھا دنیا بھر میں اس کی واوائی ہو یا اس کے پاور کا پتا چلے لوگوں کو پتا چلے اس سے پاورفل تو وہیں یہ ہوا کہ وہیں کے لوگ اس کے اگینسٹ ہو گئے اب اس کو خود کو خطرہ ہے اب اس کو شام والوں سے بھی خطرہ ہے کوفے والوں سے بھی خطرہ ہے یعنی انٹرنل فورس بھی ہیں اور باہری جو بھی جو ایکسٹرنل ہے اس سے بھی اس کو خطرہ ہے کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رومن ایمپررر مجھ پہ حملہ کر دے گا یا ہو سکتا ہے کہ یہودی مجھ پہ حملہ کر دے یا عیسیٰ ہی میرے خلاف کوئی ایک پروٹیسٹ نکال دے کہ تُو نے ہمارے راہب کو ہمارے پریشت کو قتل کر دیا سو وہ چاروں طرف سے اپنے ہی جال میں بھیرا جا رہا تھا یہ ایک ریزن تھا سکر اب اسی کے گھر کے اندر بھی اعتجاج ہو رہا ہے اس کی وائپ اس کا بیٹا اس کی بیٹی یہ بھی اس کے اپوز میں ہو رہے ہیں اس کے کچھ کنیزیں یہ بھی اس کے خلاف جا رہی ہیں کہ اب ہم اس کو برداشت نہیں کرے گے اب ہم آل رسول کو زندانوں میں رہنے ہی نہیں دے گے ہند نے زد پکڑ لی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں شہزادیوں کو زندان میں رہنے ہی نہیں دوں گے میں ان کو اپنے محل میں لاکر اپنے ساتھ رکھوں گی تو یہ ہند کی زد تھی کہ میں ان کو لاکر اپنے محل میں رکھوں گی تو یہ کیسے چیزیں پلٹ رہی ہیں اور یزید کتنی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دبا دے یہ ساری چیزوں کو ختم کر دے کہ بات آگے نہ بڑے بٹ جتنا وہ کرتا تھا جیسے اس نے ایک کام یہ کیا تھا کہ اب مسجد میں جب چار لوگ جماع ہوتے تھے نماز کے لیے تو they used to speak about this تو what یزید دے اس نے کہا کہ قرآن کے چھوٹے سپارے جس کم کہتے ہیں ایک ایک سپارہ قرآن تھا تو وہ شاید اس زمانے میں اتنا مشہور نہیں تھا مکمل قرآن ہوتے تھے تو یزید نے کیا کہ اس کو سپاروں میں ڈیوائٹ کروا دیا and he said کہ ہر جگہ قرآن کے سپارے مسجد میں رکھ دو جو بھی نماز جماعت کے لیے آتا ہے اس کو کمپل سری ایک سپارہ قرآن پڑھنا ہے اچھا یعنی یہی یزید جو اب تک یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا ہے یہ مولا علی رسول خدا نے خود سے مازاللہ لکھا ہے بیٹھ کے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اب وہی عزید سہارا قرآن کا ہی لے رہا ہے exactly سو اسی کیسے خدا اس کو اسی کے وہ جو جو کہہ رہا تھا وہ ساری چیزیں اس کا oppositor اللہ کیسے انتقام لے رہا ہے خدا کی پلاننگ کیا ہے سو اب اسی جو کہتا تھا کوئی وہی نازل نہیں ہی اب اس نے ہر جگہ قرآن لگا دیا اور سوشل ڈسٹنسنگ کر رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو کوئی کسی سے بات نہیں کرے تم اتنی اتنی دوری پہ بیٹھو اور مسجد میں آؤ نماز پڑھو قرآن پڑھو واپس نکل جاؤ مسجد میں اس نے سپاہی بیٹھائے گے رکھے but what people is doing قرآن کھولتے اور سرگوشیا کھر رہے ویسپرنگ زور یہ پھر وہی بات ہے کہ یزید نے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مظلوموں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اب یزید کو پتا چلا کہ میں کچھ بھی کروں جتنے بھی میجرز اس نے لیے وہ سب اس کے خلاف جانے ہیں جی فائنلی ممبر پہ آتا ہے اس نے maybe it was a day of friday اور وہ خدبہ دے رہا ہے اور جب سارے شامیوں کو اس نے مسجد میں جمع کیا تو اس نے جامعہ مسجد میں جا کے خدبہ دیا اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری باتیں مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں اچھا تم تم یہ جو دن رات بازار میں مسجد میں گھروں میں جو میٹنگ کر کر کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا اس نے میں نے نہیں کیا ہے یعنی پلٹ گیا بالکل پلٹ گیا کہتا ہے کہ قتل حسین میں میرا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا میں نے کیا ہی نہیں ہے تو کس نے کیا اگر یزید نے نہیں کیا جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ابن زیاد سے کہا تھا کہ امام حسین کو زندہ شام لے کر آئے میں نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھاتا کہ امام حسین سے بیت لے ورنہ امام حسین کو شام روانہ کر دے میں ان سے بات کروں گا اور میں ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا یہ یزید فریم کر رہا ہے دو کہ اس کا انٹینشن یہی تھا اس نے جو خط مدینہ کے گورنر کو رجب مہینے میں لکھاتا اس نے صاف لفظوں میں لکھاتا کہ اگر امام حسین بیت نہ کرے تو وہیں پہ قتل کر دے جی پورا وہ پھر گیا اور وہ کیا کہہ رہا ہے اپنی بات سے زبان سے پھر جانے کے بعد کہ میں تو ان کو نہیں مارنا چاہتا تھا لیکن مجھے پوچھے بغیر مجھے کنسلٹ کیے بغیر میری مرضی کے خلاف ابن زیاد نے امام حسین کو قتل کیا اللہ ابن مرجانہ پہ لانت کرے اور میں اس کو سزا دوں گا تو جیسے یزید نے مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے نماز کے خودبے میں یہ کہا کہ میں سزا دوں گا اور میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے استغفر اللہ کہتا ہے کہ میں تو بے گناہ ہوں مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ ابن زیاد ان کو قتل کر دے گا تو ایک مرتبہ اسی مجمع میں سے ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ یزید اتنا بتا کہ اگر تیری مرضی نہیں تھی کہ امام حسین شہید ہو جائے اور اگر تُو یہ ابن زیاد نے کیا تھا تو سزا دینے میں اتنی دیر کیوں کیا تُو نے ابن زیاد پہ مقدمہ چلایا کیا تُو نے ابن زیاد کو سمن کیا تو کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ تُو نے ابن زیاد کو گلے لگایا تھا اس کو اپنے پاس بٹھا کے شراب پلایا تھا اس کو اتنے سارے توفے دیئے تھے تو اگر آج تُو یہ کہہ رہا ہے around six months کے بعد تو یہ چیز پہلے کیوں تُو نے نہیں کی پہلے کیوں نہیں تُو نے اس کو سزا دے دیا اگر اس نے تجھے پوچھے بغیر امام کو قتل کر دیا exactly اور اگر قتل نہیں کرنا تھا امام حسین کو جو ہم چانتے ہیں یزید جھوٹا ہے اور وہ جھوٹ کہہ رہا تھا تو بی بیوں کو اسیر کیوں کیا یا جب بی بیاں شام آئی تو ان کے ساتھ اس قدر بیہیو کی کیوں کیا گیا یہ سارے سوال اٹھنے لگے یعنی اب جو لوگ جو چپ تھے جو ڈرتے تھے وہ انہوں نے زبان کھولی دوسرا اٹھ کے کہتا ہے یزید ہم نے دیکھا ہے کہ تُو چھڑی برسا رہا تھا چہرہ مبارک پر اور ہم نے دیکھا کہ تُو نے خوشی بھی منائی تھی تُو نے جشن بھی منائی تھی دلہن کی طرح سجایا تھا اور تُو ہی وہ تھا کہ آج بھی ٹھیک ہے اگر تُو امام حسین کے قاتلوں میں نہیں ہے تو پھر تُو نے بی بیوں کو اسیر کیوں رکھتا ہے ابنہ حسین کو اسیر کیوں رکھتا ہے ان کو رہا کر دے تو جب یہ سارے احتجاج کو دیکھا تو یزید نے کہا اکkkfff اента کام ڈاون میں ان کو رہا کر دیتا ہوں and I'm going to compensate for it اور میں اسی لئے اب میں یہ announce کرہا ہوں کہ جو بھی قاتل ہے حسین ہے میں اس کو قتل کر دوں گا میں اس کو سزا موت دوں گا اور میں ان کو کمپنسیت کر دوں گا اور میں ان کو جل سے جل رہا کر دوں گا اور اس نے دربار سجوایا اور دربار میں اس نے سب سے پہلے سمن کیا شبس ابن ربی کو شبس ابن ربی نے بھی کربلا میں کوئی کم ظلم نہیں کیا تھا یہ بھی امام حسین کے قاتلوں میں تھا اور اس نے بھی بہت ہی امام حسین علیہ السلام کو زخمی کیا تھا اور تکلیف پہنچائی تھی تو شبس ابن ربی کو بلائیا گیا کہ شبس تو نے کیوں امام حسین کو مارا کس کے کہنے پر مارا ابن زیاد بھی کہ میں تو تھا ہی نہیں میں تو کوفے میں تھا یعنی جب اس تک یہ بات پہنچی تو وہ کہتا ہے میں تو تھا ہی نہیں میں تو کوفے میں تھا پسر سادھ نے مروایا عمر سادھ کو میں نے کہا تھا کہ امام حسین کو کوفہ لے کر آ میں کوفے سے شام بھیج دوں گا لیکن عمر سادھ نے اپنی مرضی چلائے اور اس نے امام حسین کو قتل کر دیا see how people are blaming each other blame game چل رہا ہے blame game چل رہا ہے اور اب یہ اور آگے بڑھتا ہے جب شبس ابن ربی کو حاضر کیا گیا کہ تُو نے امام حسین کو قتل کیا ہے اب اے جلاد اس کی گردن اڑا دے اب جلاد تیار کڑا ہے پھر شبس ایسنگ نا نا خدا امام حسین کے قاتل پہ لانت کریں میں نے نہیں مارا ہے امام حسین کو تو ابن مسیب نے مارا ہے مسابر ابن مسیب نے مارا ہے مسابر کو بلایا گیا کہ تُو نے امام حسین کو مارا ہے اس کی گردن اڑا دو تو ایسنگ نہیں اچھا جو بھی آتا ہے وہ یہی جملہ کرے اللہ امام حسین کی قاتل پر لانت کرے نہ میں نے مارا ہے نہ تُو نے حکم دیا ہے how they are protecting یزیدنا نہ میں نے مارا ہے نہ تُو نے حکم دیا ہے پھر یہ کس کا کام ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو شمر کا کام ہے شمر نے امام حسین کو قتل کیا تھا شمر کو سمن بھیجا گیا شمر سے کہا گیا کہ تُو آجا تو شمر آکے کہتا ہے کہ خدا امام حسین کی قاتل پر لانت کرے نہ میں نے اپنی مرضی سے امام حسین کو مارا نہ یزید نے حکم دیا پھر یہ کس نہیں کیا تو کہتا ہے وہ سنان ابن عناس وہ اپنی مرضی چلا رہا تھا اس نے امام حسین کو قتل کیا سنان کو بلایا گیا تو سنان کہتا ہے میں نہیں تھا یہ قیس ابن عناس یہ قیس تھا یعنی ایک کے بعد کتنے سارے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نام آ رہے یہ یہ کہوں کہ فاطمہ کا لال اکیلا تھا اور سب نے گھیر کے مارا تھا سب نے مل کر مارا تھا یہ سارے کے سارے علاقے قاتل ہی تھے کسی نے تیر مارا کسی نے پتھر مارا لیکن آخری میں ایک شخص آتا ہے جب اس کو لگا کہ میرے پاس شاید کوئی نہیں ہے جس کو میں بلیم کر سکو تو اس نے کہا ایک شامی کہتا ہے کہ یزید اگر تو میری جان کو امان دے تو ایک بات کہوں میں تجھے بتاؤ قاتل حسین کون ہے اور یزید فرسٹریٹ ہو چکا ہے like he is like کہ میں جلدی سے کسی ایک کو سزا دے دوں تاکہ میرے اوپر سے یہ الزام ہٹ جائے لیکن میں اپنے آپ کو انوسن پروف کر دوں میں بریوز زمہ ہو جاؤ تو ہیزید جلدی مجھے کوئی ایک نام دو جس کو میں سزا دے دوں اور سب ایک دوسری کے اوپر بلیم کر رہے ہیں تو ایک شامی کہتا ہے کہ یزید میری جان کو امان دے اگر مجھے سزا نہیں دے گا تو کہا جلدی بتا میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا تو اس لئے حقیقت میں قاتل حسین تو خود ہے سزا دے نہیں ہے اپنے آپ کو دے سوال بیت کس نے اٹھایا تو نے اٹھایا یہ پورے لشکر کو جمع کس نے کیا تو نے جمع کیا ہتیار فراہم کس نے کیا تو نے کیا ابن زیاد کو خط کس نے لکھا تو نے لکھا بی بیو کو قید کر کے مدینے کوفے سے شام لانے کا کس نے دیا تو نے دیا پانی بند کرنے کا حکم تیرا تھا تو جب سب کچھ تیرے you were giving the orders ہم تو سب اس کو follow کر لے follow کر لے so جب سب کچھ تیرے کہنے پہ ہوا تو حقیقت میں قاتل حسین تو خود ہے جو سزا دینی ہے اپنے آپ کو دے and he was quiet he was like اب میرے پاس کوئی اوزرے کوئی excuse نہیں بچتا ہے so he said okay fine میں سجاد سے معافی مانگ لوں گا میں ان کو رہا کروا دوں گا میں ان کو compensate کر دوں گا and anyhow بس اب جو تم چاہتے ہو وہ ہوگا اور میں نے آل رسول کو رہائی کا announcement official announcement کر دیا جی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کا کیا تقاضی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اقصر قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں surely you plan and he plans and Allah is the best of planners تو یہ ایک ہم دیکھ سکتے ہیں سامنے کہ کس طرح یزید کی اتنی planning اتنی تیاریاں ہر ممکن کوشش اس نے کی کہ وہ یہ بتائے لوگوں کو کہ اسے فقر تھا امام حسین کے قتل پہ اب وہی یزید کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا ہاتھ نہیں ہے تو وہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اب اس کے ارادے پوری طرح بے نکاب ہو کر لوگوں کے سامنے آگئے ہیں اور اب اس نے decide کر لیا ہے کہ وہ رہا کر دے گا اہلِ بیت کو تو اب جب رہائی کا اعلان کرنا تھا مولا سجاد تک خبر پہنچانی تھی مولا سجاد زندان میں تھے تو یہ کس طرح کیا گیا اس نے امام سید سجاد علیہ السلام کو زندان سے بلایا اور سمن کیا اور کچھ سپائیوں سے کہا کہ امام سجاد کو دربار میں لے کر آؤ تاکہ اب یہ خبر ہم ان کو بھی دے دے کہ now you are free جی امام سید سجاد علیہ السلام اتنے زخمی اور اتنے کمزور ہو چکے تھے ابھی بھی زنجیروں میں ہیں ابھی بھی ہدھکڑیوں بیڑیوں سے رہائی نہیں ملی اور اب جب آپ زندان سے آرہے تو آپ سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے چلا نہیں جا رہا ہے بہت عذیت تھی ایک مرتبہ امام سید سجاد علیہ السلام نے ایک بچے کا سہارہ لیا اور بکس میں ہم کو ملتا ہے علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا تھا جو تقریباً گیارہ سال کا تھا اور کچھ ایسے بچے تھے جو کربلا میں مسلحتاً جن کو اجازت نہیں ملی تھی اور یہ زندان میں آ گئے تھے ایک مرتبہ امام حسن کے یہ بیٹے جس کا نام تو مجھے نہیں پتا لیکن ان کا سہارہ لے کر مولا سجاد کسی طرح ان کو پکڑ کر دربار میں آئے اور جب یزید کے سامنے آئے آہستہ سے قدم اٹھا رہے اور کمر سیدھی نہیں کر پا رہے ٹھیک سے چل نہیں پا رہے پیر اتنے زکمی ہے زنجیروں کا وزن ہے اور آپ کو لٹرلی سہارہ لینا پڑا ہے اور جب اس نے امام حسن علیہ السلام کے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو تقریباً لیون یورز کی عمر ملتی ہے تو وہیں پہ وہ بیٹھ کے اس کے ساتھ مروان تھا کوئی اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کا بیٹا بھی مہا تھا یہاں پہ یزید کے بیٹے کا نام بھی ہم کو نہیں ملا جو کہ یزید کا ایک بیٹا تھا معاویا تو وہ بھی اہلِ بیت سے کچھ اٹیچ تھا سوفٹ کورنر رکھتا تھا ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور بیٹا ہو تو اس کا بھی ایک بیٹا یزید کا بھی وہیں پہ اس کے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک مرتبہ جب اس نے آتے ہوئے دیکھا امام کو اس تکلیف میں تو یزید is saying to he's addressing that child فرزند امام حسن اور کہتا ہے کہ اوکے تم اتنے طاقتور ہو امام سجاد کو سہارا دے کے لا رہے ہو تم کشتی کرو گے میرے بیٹے کے ساتھ see look at the words اور وہ ابھی بھی توہین کرنا چاہتا ہے شرمندہ نہیں ہے شرمندہ نہیں ہے یعنی اس کے کسی بھی بات سے یہ ہم کو پتا نہیں چلتا کہ اس کو افسوس ہے یا اس کو شرمندگی ہے یا وہ ریپینٹ کر رہا ہے وہ ریپینٹ نہیں کر رہا ہے یہ تو اس کے اوپر جو پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ رہا کر رہا ہے exactly وہ کرنا چاہتا نہیں ہے اسے کرنا پڑ رہا ہے کرنا پڑ رہا ہے اور وہ امام حسن کے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تو چلو ایک ایک ہاتھ ہو جائے تم میرے بیٹے کے ساتھ کشتی لڑو اور دیکھتے کون جیتا ہے اور امام حسن کے پرزن نے کہا کہ ہم آل رسول کشتی نہیں لڑتے ہم کوئی ایسی چیزوں کا شوق نہیں ہے لیکن ہاں اگر تم مقابلہ ہی کرنا چاہتا ہے تو اللہ ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے ایک تلوار ان کے ہاتھ میں دے اور ہم تلوار کا ہم کشتی نہیں لڑتے ہم تلوار کا مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے کون تلوار کی جنگ میں جیتا ہے کس کے پاس زیادہ طاقت ہے اور یزید جانتا تھا کہ فاتح خیبر کا پوتا ہے علی مرتضی کا پوتا ہے حسن مجتبہ کا بیٹا اور امام حسن خود اتنے شجاہ تھے تو یزید کہتا ہے کہ دیکھو ان کے بڑے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور چھوٹے بھی ایسی بات کرتے ہیں یعنی قیدی ہے اسیر ہے آج بھی میرے مگر ان کا کونفیڈنس ایسا ہے کہ یہ نظر ملا کے ہم کو برابر جواب دیتے تو اس لائے کہ کہ نہیں مجھے کوئی کشتی نہیں کرنی ہے کوئی جنگ نہیں کرنی ہے مقابلہ نہیں کرنا ہے اور پھر ایسی امام سجد کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں اور پہلی ہے کہ میں آپ کی زنجیروں سے آپ کو رہائی دلاؤں گا لوہار تیار ہے جب یزید نے کہا کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں امام نے کہا میں اپنی ففیوں سے کنسل کروں گا بی بی زینب بی بیو میں کلسوم سے اور پھر آپ زندان میں جاتے پھر دربار میں آتے اور تین پیغام لے کر آتے ہیں تین میسیج تھا جناب زینب کی طرف سے کہ یزید اگر ہم کو رہا کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنی شرطوں پر رہا ہو گئے رائیٹ سیدھ شوز کہ شرط وہ رکھتا ہے جو وینر ہو جو غالب ہو شرط وہ نہیں رکھتا کہ جو انہوں قیدی ہو یا ہارا ہوا ہو بی بی زینب کا شرط رکھے یہ کہنا کہ یزید ہم اسی زندان میں رہے گے کہ تب تک رہا نہیں ہوگے جب تک ہماری شرطیں نہ مانی جائے یہ شوز کہ تو نے قید نہیں رکھا ہے تو تب تک ہم کو یعنی ہم اپنی شرطوں پر یہاں پر ہیں اور اب now you are bound to obey us یزید کہتا ہے بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے امام سجاد نے کہا میری سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کو ہمارے شہیدوں کا سر ملے سب سے پہلے مجھے میرے بابا کا سر دے دے اور یزید کہتا ہے کہ تمہاری یہ شرط مجھے منظور نہیں ہے میں نے جس سر کے لئے اتنے دشمنوں کو مول لیا اتنی اپنی پوری حکومت کو رسک پہ لگا دیا میں نے اتنا سب کچھ کر دیا وہ حسین کا سر میرے خزانے میں رہے گا میں باقی سارے شہدہ کے سر دے دوں گا مولا حسین کا سر تم کو ہرگز نہیں دوں گا اور امام سجاد نے کہا کہ ہم رہا ہو گئی نہیں ہم زندان چھوڑے گئی نہیں جب تک کہ تو ہم کو ہمارے بابا کا سر نہ دے دیں سم ہسٹوریم سے یہ کہ یزید نے آخر سر نہیں دیا تھا لیکن زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ امام سجاد نے کہا کہ تو ہمیں روک نہیں سکتا اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے اس نے کچھ بہانہ بنا دیا امام نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس صندوق میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس خجرے میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تُو نے کہاں رکھا ہے اور اس وقت امام سید سجاد علیہ السلام نے ایک ہجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیہ کے یا عبتہ ہو السلام علیہ کے یا عبابدلہ اور کٹے ہوئے سر سے جو کسی کمرے میں بند تھا وہاں سے آواز آئی علیہ السلام اے میرے فرزند اے علیہ بن الحسین تم پہ میرا سلام ہو اور امام سجاد نے کہا کہ یزید اگر تُو نہیں بھی دے گا اگر ہم چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا وہ سر خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا اور یزید یہ دیکھ چکا تھا جب بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ کا اس نے امتحان لیا تھا یزید یہ منظر بھی دیکھ چکا تھا کہ کیسے مولا حسین کا سر تشت اسے اٹھ کر بی بی کی گود میں آ گیا تو اسے پتا تھا کہ میں روک نہیں پاؤں گا اگر میں نے منع کر دیا تب بھی اگر امام سجاد اپنی امامت کی حیثیت سے کہے گے تو مولا حسین آ ہی جائے گے اور میں منع نہیں کر سکتا تو پھر اس کو نہ چاہتے ہوئے اور بہت منع کرنے کے بعد فائنلی اس کو یہ شرط ماننے پڑی اور شہدہ کے سر لوٹانے پڑے تو یہ پہلی شرط تھی یہ پہلی شرط تھی دوسری یا دوسری شرط کیا تھا دوسری شرط یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں امام سجاد نے رادر یہ کہا تھا کہ ہمارا لٹا ہوا سامان ہم کو لوٹا دے جو بھی سامان شام اے گریبہ میں ہم سے لوٹ لیا گیا ہم سے چین لیا گیا ہم کو وہ سامان لوٹا دے یزید نے کہا کہ جو لوٹ چکا ہے جو چوری ہو چکا ہے یہ تو میں تم کو نہیں دے سکتا because now it is gone جو گیا وہ گیا اچھے اس میں سے کتنی ساری چیزیں کوفے میں تھی کیونکہ کھولی کوفے کا رہنے والا تھا شمر کوفے کا رہنے والا تھا تو یہ جو کوفے میں چورا کے لے کر گئے یہ ساری چیزیں چوری ہو گئے کئی کوفے میں کہیں شام میں مجھے تو نہیں پتا because ہزاروں لوگ کربلا میں موجودتے تو کس نے کیا کیا لیا تو اس نے کہا کہ میں وہ سب کہا جمع کرتے بیٹھوں اس سے بہتر ہے کہ تم مو مانگی کیمت کہہ دو I am going to compensate میں تم کو جتنی رکم تم کاؤنا اسے دگنی تگنی دے دوں گا I'll give you triple of it but وہ سامان آپ کو نہیں ملے گا and Imam Sajjad نے کہا کہ مجھے تیرے پاس سے کچھ بھی نہیں چاہی I don't want any compensation تو قیمت لگا ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ جو ہمارا سامان تھا اس میں بی بی زہرہ کا چرکہ تھا اس میں بی بی زہرہ کی مقنہ تھی اس میں جنابِ خدیجت القبرہ کا وہ نیکلس تھا جو آپ نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کے لئے اور اس میں جو ہمارے گھر کی سامان تھے ہماری جانماز ہماری چادرے جو رسولِ خدا کی نشانی تھی یا امام علی کی ابھی بھی زہرہ کی نشانیاں تھی ایسی کچھ چیزوں کو امام سجاد نے mention کیا کہ یہ ہمارا سامان تھا اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں ہم کو چاہیے اور پھر یزید مجبور ہو گئے اس نے کہا میں کوشش کروں گا اس نے پھر کوفہ خبر پہنچائی کہ جس کے پاس جو جو سامان ہے وہ لوٹا دیا اور اس میں سے پھر کچھ چیزیں کچھ زیور کچھ چادریں واپس مل گئی اور تیسری شرط تیسری شرط یہ تھی کہ امام سجاد کو ابھی بھی اس کے انٹینشن پر بھروسہ نہیں تھا تو امام نے کہا کہ دیکھ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں تم کو آزاد کرنے والا ہوں تو یہ آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مجھے قتل کر رہا ہے تو مولا نے کہا اگر تم یہی چاہتا ہے کہ تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کیونکہ تم بار بار یہی کہتا ہے کہ علی ابن الحسین کو قتل کر دو تو اگر تم میری شہادت چاہتا ہے تو ایک کام کر کسی بھروسے مند انسان کے ساتھ ان مستورات کو ان بی بیوں کو مدینہ پہنچا دے اور یزید نے کہا کہ نہیں میں کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ آپ خود جاؤ گے آپ مجھے گلت گمان کر رہے ہو بد گمانی کر رہے ہو میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا میں پہلے بھی آپ کے بابا کو قتل نہیں کرنا چاہتا تاگر وہ ساری lame excuses لے رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ خود بسد احترام سیدانیوں کو لے کر مدینہ چلے جائے اور مجھے اس میں کوئی objection نہیں ہے آپ چاہو تو شام میں رہو آپ چاہو تو مدینہ چلے جاؤ اور جو آپ چاہو گے وہ سب ہوگا تو امام سجاد نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم پہلے تو کچھ دن شام میں رہ کر ازاداری کرے گے اپنے شہیدوں کا ماتم کرے گے اور اس کے بعد ہم مدینہ جانے کے لئے تیار ہیں جی اور وہی شام جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھی جہاں پر شراب گانا ناچ گانا میوزک عام تھا آج وہی شام میں فرش ازا بچ رہی ہے آج وہی شام میں امام حسین کے لئے لوگ گریہ کر رہے ہیں اور وہی شام میں آج ازاداری ہو رہی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہو تو آپ کا ساتھ اللہ دے گا اور جیت ہمیشہ سے ہی حق کی ہوتی ہے پروگرام سفر اشک میں آج اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ یہ اشکوں کا سفر سفر اشک کس طرح تمام ہوا تب تک کے لئے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ